حق بہدشاہ حق بہدشاہ حق بہدشاہ حاصل آسمان قادمان محسسن قادری قادر و باہد حق بہدشاہ حق بہدشاہ حق بہدشاہ کار بھی جیے سب جو لیاں مہم آج ہے خیشاہ حق بہدشاہ اے منبارے جنپو سزاں اے منبارے جنپو سزاں حق بہدشاہ حق بہدشاہ حق بہدشاہ حق بہدشاہ موسیقی 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 جیوے 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 داد دارے ختمے نبوہ میرے حضرت کا پیغام درباری آلیا ملابرا شکل میں شکل میں شکل دونے ہاتھ ملادر کے لبیک 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 یا نسو لبیک 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 یا نسو لبیک 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 یا نسو لبیک 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 یا نسو لبیک 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 یا نسو لبائک 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 یا رسول اللہ آج کی اس کانٹرنس کا انمان ہے انمان تھا انمان رہے گا محبت رسول لیکن حضرت سالزادہ والاکان کلندر دورہ حقیقتی حسین علی پاچھا سرکار نے فرمایا ہے ہماری ہر کا خلقہ نبا کیا ہے داددار ختم نبوہ داددار ختم نبوہ میں شہر طریقت بدر و مشائق یوسفل مشائق حضرت بیجے طریقت رہبر شریعت کلندر دورہ حضرت سالزادہ والا سالزادہ والا سالزادہ حقیقتی حسین علی پاچھا سرکار دعوت برکاتب کچھلیہ کو ایک برد بھی دل کی اتھاگرانوں سے خوش آمدیت جاتا ہوں حضرت جہاں پر تشریف لاتے ہیں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے آج موسم کی نزاکت کے باوجود الحمدللہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اشتران آباد میں جو منظر آج این سنت کی طرح سے پیش کیا جا رہا ہے اس میں محبتیں بھی حضرت کی شامل ہیں اور دعایں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اور یقیناً مہور تفائی حضرت میں درباریاں یا پلاوڑا شیف کے فیدان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ فیدان سبھے قیامت تک جاری و ساری رہے تو ہمارے توکیر سے میرنی صاحب انشاءاللہ آتھ مصطفیٰ پیش کر رہے ہیں ان کے بعد انہیں طریقہ امین شریعت جکرکوشہ سلطان العارفین حضرت صاحب دادہ والا شام صاحب دادہ خال سلطان سہار سروری قادری دعوت برکات و قدسیہ اولادیں حضرت صحیح سلطان باہو آپ بیان بھرمائیں سلطان علیہ وسلم سلطان علیہ وسلم حبید اپنے مجھے پاک کا سمجھتا گرام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آئیے محبت کے ساتھ میں ساتھ کا مشرک ہو جائیے بھو خاک مگر آلدی انہیں بہر سے اس پر بھو خاک مگر آلدی انہیں بہر سے اس پر بھو خاک مگر آلدی بھو خاک مگر آلدی انہیں بہر سے اس پر بھو خاک مگر آلدی انہیں بہر سے اس پر بھو خاک مگر آلدی بھو خاک مگر آلدی انہیں بہر سے اس پر انہیں بہر سے اس پر انہیں بہر سے اس پر مرد کوئی ادھر نہیں جائے گا کوئی مرد نہیں جائے گا اتزانی کے علاوہ خدا کے علاوہ میری بہنوں سے گزارش ہے اپنے بھائیوں سے بھی گزارش ہے تھوڑا چھاں گے آگے آجائیں آپ آگے آجائیں اتھر آگے آگے تشیف میں اور بڑے پیار سے کوئی نڑائی نہیں کوئی تھکڑا نہیں عدب عدب اور خودے کھانتا رکھنا ہے آپ دیکھیں آپ کو فقیر نے بلائے آگے بارشاں سرکار نے آگے بلائے تو اس لیے ابھی ضروری ہے اور پریت اور محبت کا ویڑا ہے اس میں بڑے پور سکون انداز میں آتا ہے اور شکریہ بڑے خلوص سے خلوص سے عدم کے ساتھ عدم کے ساتھ بری محبت کے ساتھ انشاءاللہ ہم انتشار کریں گے آپ کو درش ہے مارے تکویر مارے نسال مارے خیداری مارے لانسلی برباری آگیاں پڑا اللہ شریف میں کچھ بھی نہیں سندکار 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 میں کچھ بھی نہیں لے گئے میں جنسے وقاہوں مجھے کیا کوئی خریدے گا میں جنسے وقاہوں مجھے کیا کوئی خریدے گا جس کا ہاتھ اپی تک گلند نہیں ہوا اللہ مالکہ باتوں کے سب سے مجھے نہیں کہ میں سستان ہی آپ کے بازار سے نصف ہے بازار سے نصف ہے سستان ہی آپ کے بازار سے نصف ہے کہ ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے کہ ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے کہ ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے بھر پائے اگر دیل میں تو پھر تھا رسے نسبت ہے پھر تھا جسے نسبت ہے جو حضور کی نام اس پر ڈاکر ڈالا شاہ جی نے کیا خوب لکھا سمات بھرمائی ہے جو حضور کا عاشق ہوگا نام جو حضور کے نام پر اپنا جان دوبان کرنے والا ہوگا اس کا ہاتھ بلاندھ دونوں ہاتھ بلاندھوں گے کہ ہمیں ختم نبو وزیر پر ہمیں لان لکا دیں گے ایک حضور کی آل کا جو حضور کا نفتر ہے نا اس کی موبائل کی لائٹ فون ہونا چاہیے تاکہ دیکھنے والا کو پر چلے کہ حضور کی نام پر سب اپنی جان خربان کرنے والے ہیں جب اپنے موبائل کی لائٹ فون کریں اور فضا کے اندر لہرا کر میرا ساتھ پڑھئے کہ ہمیں ختم نبو وزیر پر ہمیں خود کو لٹا دیں گے سکری کوئی عمر جیسے عثمانو علی جیسے پاپا دار سے نصف ہے بپا سکری کوئی عمر جیسے پر ہمیں خود کوئی عمر جیسے پاپا دیں گے خط میں تبول سنبو نام سر پھی صحانتی پری ہمیں خود کو اپنے جیسے پاپا دیں گے آموں تیری سالتی پر ہم خود کو مٹا دیں گے اس مرد مجاہد ممتاز سے نسبت ہے ممتاز سے نسبت ہے اس مرد مجاہد ہے ممتاز سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لے دیکھیں میرے پیوشیر کا بھی ہاتھ ہاتھ کری ہو رہا ہے آپ کے بھی دونوں ہاتھ بات ہونی چاہیے پکہ چلے حضور کے عاشق حضور کا ملا سنایا گٹھیں ہمیں ختمین ابو حبتی فرید ہمیں خود کو بھینا دیں بھائی نمبر پیزی کر رو اس کا مطلب ہے پیزی ہوں آپ کا خود کال کریں لیکن پیزی ہوں میں فیلم ہے ستی کو اپر جیسے اس سمان علی جیسے بفادار شنشبت ہے بفادار اسے نسبت ہے لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت لبیت یا رسول اللہ لبیت لبیت کر رہے گئے ہمیں خود کو مٹا دیں اس پرد مجاہد ممتاز سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں کتر سے رکاہ سے نسبت ہے وہ قابم مگر آلمیں کہہے روز عزل سے میری کھٹی میں وفائے ہیں ہے روز عزل سے میری کھٹی میں وفائے ہیں آزام کے پاس علم دار سے نسبت ہے نازہ ہوں گیا بار علم دار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں کتر سے رکاہ سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں کتر اور میرے مشہر پاپا انتہائی پسند ہی داشتے ہیں کہ سر جھکے نہیں سر جھکے نہیں سکتے لبائک، لبائک، لبائک یا رسول اللہ لبائک، لبائک، لبائک یا رسول اللہ نبینک 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 یا رسول اللہ تاج لارے ختم لبوبہ تاج لارے ختم لبوبہ تاج لارے ختم لبوبہ شکر بابو کہ نعرا لگا آئے ہیں ابھی تیر بار جباہ انہیں دیکھیں مرہ بار دور کے لہاں اگر سیر ترجمات حضرت سانسادہ ورادہ اعتدی انسانمہ کتابات کریں آپ ہی تیر بار کر کے بولنے جاؤ ججارے ختم لبوبہ شکر بابو شکر بابو شکر بابو راجدارے خند میں نبوہ زندہ وال لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی رشتہ سر جھکے نہیں سکتے ہیں سر میں شر بھی ہمارے سر جھکے نہیں سکتے ہیں سر میں شر بھی ہمارے کہ سر اس لیے ہونچے ہیں سر اس لیے ہونچے ہیں سردار سے سر پر تے ہیں سر پر تے ہیں سرے ہونچے ہیں سرے ہونچے ہیں سرے دارہ چھو دارہ سر جاں سر پر تے ہیں تیرے ہوتوں سچے آتا ميرا تحوت میری مان لبائی 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ جو آپ کے نام کے یہاں بتھائے آج خانی نہ جائی ہے آج خانی نہ جائے دہاں بلک کر کے بولو گے آج دارے خند میں نبوت زندہ بار زندہ بار آج دارے خند میں نبوت زندہ بار زندہ بار آج دارے خند میں نبوت زندہ بار زندہ بار آج دارے خند میں نبوت زندہ بار زندہ بار موسیقی سر جھک نہیں سکتے ہیں سر نیشن بھی ہمارے سر نیشن سردار سے نسبت ہے سر کا اس نسبت ہے وہ باب مگر آدمی انیوہ اس نسبت ہے انیوہ اس نسبت ہے نہیں کچھ بھی نہیں یہ سر کا اس ناسر کا اس نسبت ہے وہ باب مگر آدمی انیوہ اس نسبت ہے میری بات بڑھ گئی ہے میری بات کرتے کرتے میری بات بڑھ گئی ہے میری بات بڑھ گئی ہے تیری بات کرتے کرتے جو سر کو جانا چاہے گا سنو ہاتھ بڑھ گئی ہے کہ تیرے شہر میں میں آؤں تیری ناکھیں پڑھتے پڑھتے آقا جی تیری ناکھیں پڑھتے تیرے شہر میں میں آؤں تیری عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے مجھے مات یاد آئے تیرا ذکر، کہ رک رکھتے مرچو کی بدولتی مرچو کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے زمینی ملی نہیں ہاتی زمینی ملی ہے نہیں ہوتا زمین میں نہیں ہوتی زمر پہلا نہیں ہوتا جس کا یقین ہے نا اس کا حق لن ہوگا کہ محمد کے بولاموں کا محمد کے بولاموں کا تفن میلہ نہیں ہوتا محمد کے بولاموں کا تفن میلہ نہیں ہوتا اور جو نام مصطفیٰ جوہوں میں نہیں دکتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ جو نام مصطفیٰ اور پہنے لے پیار بولاموں کا بولاموں کا میں وہ سنی ہوں جبیلے قادری مرنے کے بعد ادرکت کرنا ہے یہ شے پڑھ جائے میں وہ سنی ہوں ہاتھ آئیے ہاتھ بھی چلی میں وہ سنی ہوں جبیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گیا اشلام تو وہ جبیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی گئے گا ہر صلاح کو برسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بیوہ دی بولا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بنا ہاتھ اٹھا کے حضرت فرما رہے ہیں بنا ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ اُس کے جانے والوں کو یا رسول اللہ تیرے جانے والوں کی ہے یا رسول اللہ تیرے جانے والوں کی ہے سب غلاموں کا بنا سب غلاموں کا بنا سب غلاموں کا بنا سب غلام کے واقری شہر یا رسول اللہ آپ کی آواز کھوڑ سے بغیر ہونے چاہیے بڑیئے جانے والوں کی قید خسر ربی اچھی نبی نا سر بری اچھی نبی ہم فقیروں کو فقیر کی گلی اچھی نبی نا ذکر تو اے بھرمہ سیور سونے پر گھر لگی اچھی نبی جو بڑی اچھی نبی لگی اچھی نبی لگی اچھی نبی لگی اچھی نبی لگی اچھی نبی می 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 لگی بھولو لی بے لی بے اللے موسیقی 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 سخی سلطان قہول رحمت اللہ کے ترجمان اور فیدان جناب حضرت سعودادا والاقران سعودادا محمد خالد سلطان سروری قادری دعوت مرکاتر قدسیہ سے ملطبے سلطان کے ملخوضہ تیاریہ سے ہمارے دلوں کو منبر فرمائیں گے لائٹی سٹینڈ لائٹ نارائے تکلیم نارائے ریسال نارائے ہنری نارائے تاکی نارائے واسیا جیوے 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 یہ جو سٹینڈ بار رہے ہیں آپ نے شکا ساتھی آئے جس کو سارا تجربہ ہے حضرت جا کے مائک کریں جیوے جیوے نارائے ریسال الحمدللہ رب العالمین ولاخبت للمتقین وصلاة وصلاة ومعلا رسول کریم الامین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم قل بفضل اللہ وبرحمت ہی فوزال افل یفرہو صدق اللہ مولانا العظیم حواؤ سرورِ آلم کے گھر کی بات کرو گھٹاؤ تیبہ کے شام و سہر کی بات کرو ہٹا دو سر سے میرے دوستو طبیبوں کو مدینے والے میرے چارہ گھر کی بات کرو ظہوری دیکھ کے آیا ہوں جب اے پتہا کے نہ میرے سامنے شمس و کمر کی بات کرو بسم اللہ اسم اللہ اے بھی گھرنا پھارا ہوں نال شفاعت سرورِ آلم چھوٹسی آلم سارا ہوں حدو بے حد فرود ربیتے جہنڈا ایک پسارا ہوں میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی زہارا ہوں میری زندگی کا مقصد تیرا نام یا محمد ہے سکون دل کے واسطے تیرا جام یا محمد میں بھٹک رہا تھا یوں ہی بے سباتیے جہاں میں مشکل میں آکے مجھ کو لیا تھام یا محمد جھولی تو میری بھر دو حسن و حسین کا صدقہ ہے فیض تیرا جاری سرعام یا محمد خالد کو بھی عطا ہو کترہ ہی میں کتا سے ہوں تیرے در کا دنام ہے غلام یا محمد میری زندگی کا مقصد تیرا نام یا محمد حمد و سلام کے بعد واجب الہترام پیر طریقہ جناب حضرت پیر حق خطیب حسین صاحب نامت برکات ملائیہ عزت کے لائے جناب صوفی محمد مشتاق احمد سلطانی صاحب محترم و مقرم جناب افتخار احمد صاحب اور محترم جناب حیدر سلطان صاحب اور میرے تمام اسلامی روحانی بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتہ نمازِ جنہا کے بعد آپ تمام حضرات یہاں منتظر تھے اور اب تک الحمدللہ اس ٹھٹھٹی ہوئی سردی میں جزتے اور محبت اور زوف کے ساتھ آپ بیٹھے ہو مجھے وہ منظر یاد آ رہے ہیں کہ کملی والے غاقہ کے لئے ان کے غلام کیسے انتظار کرتے تھے ہم تو آقا کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں کی خواب بھی نہیں ہیں لیکن اس وقت اگر اشاہ کے رسول میں یہ جزوہ ہے تو اس وقت کیا دکار ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اور جناب اشاہ صاحب سلطانی خوشبخت ہیں جنہوں نے اتنی عظیم و شام ریفنس سے جائی مجھے اور آپ کو بھی بلایا اور محترم جناب پیر صاحب کو اور مجھے بھی ملوایا کیونکہ میری اور ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی پہلے لیکن زہر ہے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ تو ایک دوسرے سے ہم واقف ہیں لیکن یہ تلق جو ہے میرے دل میں یہ آتا تھا کہ صرف خونکہ پھانکی ہوگی صرف دم درود ہوگا اور کشی کو فیدہ ہوا نہ ہوا نصیب کی بات ہے لیکن مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آپ کے اندر اس کے رسول کہ آج کی محبت رسول کونفنس منقق کرتے ہیں اور محبت رسول میں جو آپ نے کردار ادا کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ میں کیا ہماری ہزاروں جانے ہوں بھی کملی والے آقا کے قدموں بھی دھولتے قربان اور جو نبی کا محبت کرنے والا ہے مجھے بتائیے مجھے بتائیے کہ علم جن سے ہی کون تھا ایک عام سا بندہ لیکن رات اُن کی قبر کی خان پا چھونا جا رہا ہے تاریخ میں بڑے بڑے علماء بدرے ہیں کسی کا نام نہیں ہے اگر علم دل شہید کی بات آتی ہے تو چاند مست ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ممتال سسین قادری ایک سپاہی اسے کون چاند رہا کملی والے پہ قربان ہو گیا قیامت تک اپنا نام چھوڑ گیا اور یہی آپ کی اور ہماری محبت کے رسول ہے جو ہمیں دامن مصطفیٰ سے بابستہ رکھتی ہے اور یہ دوریوں پر قریب کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کو سلامت رکھے اور یہ جو پیغام ہے محبت کا اور ختم نبوت کا یہ ہے ہی ہمارے قرآن یہ اہل سنت کا اور آج ہمیں فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ جب تحریک ختم نبوت سن رہی تھی 53 سے لے کر 73 اور 75 تک اس تحریک میں ہزاروں لاکھوں اہل سنت کے اشاق قربان ہو گئے اور ایک گمہہ یہ سا آیا کہ ان مرسائیوں کو قادیانیوں کو کعفر قرآن دے دیا گیا ہمارے پارلیمنٹ سے ان کو کعفر قرآن دیا گیا اور کعفر قرآن دلانے میں اہل سنت کا رول تھا آپ کے سنی علماء اور مشاہد کی قربانیاں تھی جو پارلیمنٹ میں پہنچ کر انہوں نے تحید پیشتی تھی اور آج آج پھر مجھے فخر سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بیس پچیس سال یا پینتیس سال ان لوگوں نے ان لوگوں نے ختم نبوت کے نام پر لوگوں کو کھایا لوگوں کو لوٹا اللہ جو نبی کے نہیں ہیں تو ہمارے قرآن یہ سادے لوگ مسلمانوں وہ نبی میں نے رہے تو ہمارے کیسے رہیں گے ان لوگوں نے ختم نبوت کے نام پر لوٹا لیکن جب جب پارلیمنٹ میں ختم نبوت کے چپٹر کو ختم کرنے کی خازش کی گئی تو اس وقت انہوں نے وہ اس چامل کا حصہ بنے ان کے ساتھ شامل تھے کہ آپ ہو اے لے سنت جو میدان عمل نے نہیں کرنے لگ پین لگ پین لگ پین یا رسول اللہ لگ پین لگ پین لگ پین یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میں اور جناب حضرت حدیب صاحب ہم کوئے مولانا خادم نزوی صاحب کے پاس بیٹھے نہیں لیکن ہمارے دل وہاں ہے یہ ایک پیغام ہوتا ہے ضروری نہیں یہ سارے کے سارے ایک پیغام کرے پر اکٹے ہو اور پانکی بات نہ ہو ہمیں راہنوار کرنی ہے پورے ملک میں کونے کونے پہل کر یہی آواز پہنچانی ہے کہ لبے 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 طور پہنچانی ہے رسول اللہ رہے ہیں خیلس ڈگڑی 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 ڈڈانس مصطفیٰ نے آپ کو منایا ہے مصطفیٰ کے لیے قربان پر اکتایا ہے وہ کون عشق رسول کے لیے جو نبید محمد کے لیے جو اپنی جانتے فرم کرنے کے لیے پہنے چلائے مصطفیٰ کے لیے عشق رسول کے لیے عشق رسول کے لیے شامو مقامی مصطفیٰ کے لیے حسن میں نبوت کے لیے میدان عمر میں آجاؤ یہ پیغام اگر ہم لوگ نہ دیتے تو وہاں بھی پیغام نہ دیتے یہ جو ہاں یہ پیسٹ ہے یہ صرف ایک پیٹ فارس نہیں بلکہ پورے ملک سے یہ پیغام ہاں ہوتا ہے میں نے جو آئیت مقدس علاوہ کرنے کا شفاست کیا ہے خالقی قینات کا فرمان ہے کل بے فضل اللہ ہے ابھی رہنا ابھی سال کا خود کیا کر رہو کہ محبوب 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 آپ فرما دیتے سمجھو ہے نبیر یاسی محبوب آپ فرما دیتے کل کل محبوب آپ فرما دیتے بے فضل اللہ و برحمت جب تم پر اللہ مفرنا نمالو اور جب تم پر اللہ کی رحمت ہو تو پھر کیا کرو وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَمَةَ لِلْعَالَمِينَ اور یہ اللہ کا فضل نہیں تو کس کا فضل ہے کہ جب آپ اپنی زندہ بکیوں کو درگور کرتے تھے جب تمہیں باں اور بیٹی میں تطریق نہیں تھی جب تمہیں تمہیں بھائی اور باپ کے درمیان تطریق نہیں تھی عزیز و اقربا کے درمیان کوئی تطریق نہیں تھی اور تطریقارب کا باتار کرن تھا برائی اور بے شکاں ہو چکی تھی وچبک اللہ کا فضل ہوا کہ محمد مصطفیٰ کی شورت میں کائنات کے رب نے ہمارے پر فضل فرمایا اور نبی آئے تو ہمیں راہ مل گیا آج نبی کے سکے سے ہم نیجے محفل ملاد سجائی ہے محبت رسول کان فرنس سبحان اللہ ملاد رسول ہے اور محبت رسول جو محبت کرنے والے ہیں وہی تو ملاد مناتے ہیں لَقَدْ مَنَ اللَّهُ غَلَلْ مُومِنِنَا اِسْبَا سَفِهِمْ رَسُولِ اللَّهُ اللَّهُ بَرْقُ وَطَالَىٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں بڑی عزمت و شان سالحسون بھیجا ہے مومن یہ ہیں جو خوشی منا رہے ہیں خوشی وہ مناتا ہے جو محبوب کے آمد آمد پر میلاد لہاتا ہے آج صرف میں یہ پیغام دینے آیا اے اشعہ کے رسول میں کوئٹا سے گیا تھا ایران آج ہی صبح میری ایران سے پرائیتی پشاور اترا ہوں اور پشاور سے میں یہاں پہنچا محبت تھی کہ آقا کملی والے کا پیغام ہے آقا کی محبت ہے ہم سارے دنکر اس محبت کو شیئر کرتے ہیں اور پھر اس وقت میں صرف آپ انتظار دے گیا تھا میری آگے فلائی ہے اور میں نے جانا بھی ہے کہ الحمدللہ ملاقات کا شرح سے ہوا انشاءاللہ یہ محبت میں قائم رہیں گی اور ہم آگے بھی بڑھیں گے اور ایک دوسرے کے پاس آنا جانا چلے گا تو محبتوں میں اضافہ ہو جائے گا تو دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغام ہے یہ پیغام محبت ہے جو نبی کے ساتھ جھڑنے کا پیغام ہے آپ تک پہنچانا ہے کہ دیکھئے کہ آج کل میں لوگوں سے سنتا ہوں کہ جی دم کیا شفاہ ہو گئی کرتا ہے اور شفاہ ہوتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ممکن ہے ان کا مولانا نے قرآن نہیں کنا کہتے کیسے یہ تو خالد کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے جو قرآن کو نازل کیا ہے مومنوں کے لئے رحمت بناتا گئی اور شفاہ بناتے گئی رہا ہے لیکن جو ظالم ہیں ان کے یہ سسار ہے انہا نے قرآن نے آگر دے گیا کہ قرآن شفاہ ہے پھر جب قرآن پر جس پر بھوگا جائے شفاہ تو اس کو ہوگی اور اس کو نہیں ہوگی جب انہا مخالب ہوگا عرشے کر رہا ہوں کیونکہ دیکھئے کہ یہ شفاہ کا کیا ہے آپ تران پر دیکھئے کہ حضرت عیسی عالی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیا کرتے پرندہ بنایا گیا اور پرندہ کو چھوڑا گیا بنا تو آٹے کا تھا یا مٹی کا دیکھو اس پرندے کو سانس کہا سے آٹا ہوا چھوڑا 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 پرندہ ہوا اس پہ جان کہا سانس جان کہا سان عیسی علی السلام کے دم سے آئے اور مرد قبر میں چلے گئے اور پجر آتا ہے اے عیسی علی سلام فیلان مرد ہے اس کو زمجہ کرنا ہے آپ جاتے نشیرہ کرتے تم بے اس دن یا اور دن برد آنکھ کے نابین ہے شویر شفا ہو گئی کانوں سے بہرے ہیں کیا شفا ہو گئی یہ قرآن وجید بھرا پڑا ہے اس ان دلیلوں سے کہ آپ کو شفا مل سکتی ہے اگر قرآن پڑھا جائے یہ قرآن آپ کے لیے شفا ہے لیکن قرآن بھی دوسوے میں شفا ہو گی جس کے انگر اس کے مصطفا ہو نہیں شفا نہیں شفا نہیں کبھی نہیں شفا اگر سرکار کے ساب نسبت نہ سرکار کے ساب سرکار کے سرکار سرکار جت تک نہیں جمتا مصطفا کچھ نی ملتا جت تک بکی رکھے تو کوئی مصطفا کو بانت کر نہیں لوگوں کے نگر کو رسول کو وراغ دے ہم دنیا میں جا کر اعلان کرتے ہیں ان ملاؤ کو کہتے آؤ سامنے چڑھ کر بہت جاؤ تم بھی دم کر ہم بھی دم کر دیکھتے شبا ہوتی ہے جنات آجاتے ہیں ارے تم بھی دم کر ہم بھی دم کر شبا کیسے نہیں ہوتی ہم نے کتے کٹے کٹ آتے ہیں پھر بھی یقین نہیں ٹھیک ہو نہ یا نہیں ہو نا آؤ ہمارے پاس لے آؤ ایک شوط میں شبا ہے بلوچستان میں اور سن میں یہ مشہور ہے کہ دنیا والے پرہیز دیتے ہیں کتے نہیں کٹا ہے لیکن اس وقیر کے پاس آجاؤ انشاء اللہ پتا چلے گا کہ ڈاکٹروں کے الو پیتی الہار میں شبا ہے یا محمد عربی کے قرآن شبا ہے قرآن شبا ہے آئیے جو بھی دوروں طرح سے آتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کسی میں کسی ذریعے سے کسی کا بھلا ہو جائے فقراء تو ہمیشہ کسی کی مدد کرتے ہیں اور پھر اس مدد کے ساتھ ساتھ جو تحرین ہے وہ یہ ہے لبی کی آسو اللہ آتا تو ہر بگا ہے اپنا بھی آتا ہے بگانہ بھی آتا ہے ہندو بھی آتا ہے اور عیسائی اور جہودی بھی آتا ہے منکر بھی آتا ہے لیکن ہی در آئے اور پھر اس کو شفاہ بھی ملے اور درست میں ملے ربعے کی آرس تب تو مزا آئے گا یہاں ٹرچ بن رہا ہے اللہ کے حبیقے ساتھ جب صحابہ چھڑ گئے انہوں نے محبت کا ناتا چھوڑا تو وہ کوئی صدیق اکبر بن گیا کوئی عثمان خرید بن گیا کوئی حضرت فاروق آزم بن گیا کوئی حیدر قرار بن گیا اور کوئی دلال بن گیا جو کہ دلال اتنی شان والا جس نے حدیش علیس پچھوڑی اتنی حضرت بن گئی کہ سرکار جب عشی انا پہ سید کریے گئے اور حوروں ان سے مراکات ہوئی تو کمی والے حقہ نے حوروں کی تقسیم تھی حور تُو میرے حسنان صاحبی کریے تُو عبد الرومان بن عور آف کریے تُو زید کریے تُو ابو والے آقا نے صحابہ کے جو بڑے بڑے صحابہ کے خلفہ راشدین ہیں ان کا نام بھی حسن گیا ہوئی کہ میں حوروں کی سردار آقا انبیاء کی سردار نبی نے فرمایا میں پہلوں کا بھی سردار میں آخریوں کا بھی سردار میں نبیوں کا رسول کا سردار اور یہ نبیوں عالمی نے اسے ریکھا اور فرمایا اے ہو تو میرے کالے بلا سبحان اللہ ہور تاک گئی اے آقا میں ہوروں کی سردار اور میرے کالے بلا میرے آقا نے فرمایا یہ تو میرا خیشتہ ہے پتری میرا بلا تجھے پسند کس ہے ہمیں کس ہمیں جنتوں کی اس جنت کی نہیں ہے جس جنت بلی والے آج کی آج کی اس کونفرنس میں ایک تو یہ پیغام عام ہو کہ ہم سارے جتنے بھی گدیوں والے ہیں جو جس گدی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس کے دل میں بھی اندر بھی وہی عشق ہے جو بول بھی تمہارے اندر ہے جو جہاں بیٹھا ہے جس کے دل کے اندر عشق ہے تمام گدیوں کے اندر وہی عشق ہے اور ہم بھی کو ہی تیمام دے رہے ہے جو تم دے رہے ہو آؤ ایک ایسا فنکشن کر کے دکھاتے ہیں دنیا کو اگر تم چاہتے ہو نا کہ ان کی گستاخوں کی حکومت نہیں چلی جائیں تو ایک دفعہ لوگوں کو غالیوں دینا چھوڑ دو سنیوں پیروں کو اکٹھا کر کے بٹھا دو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ ایک دی میں حکومت زور سنی پیر نہیں ہے لاکھوں کی تعداد کے اپ کے پاس پہل سنت کے مشاہد کے پاس پاور ہے اور عوام نبی کی قرآن ہے اور پیر ہم خود بھی قرآن کیوں حضرت کے لیے خط پیر بود کے لیے ہم قربان تو ہو سکتے لیکن مصطفیٰ کو چھوڑ نہیں سکتے چھوڑ نہیں سکتے ٹائم مختصر اور سفر طویل میرے دل کی چاہت تو یہ تھی کہ میں محترم جناب حضرت بی حق خطیب ساتھ دامت بھرکات ملالیہ لیکن میں نے ارز کیا کہ آپ نے دیر فرما ہے تو کوشش یہ ہے کہ میں موبائل پہ سنتا رہو گر لائف جن رہا ہے اور میرا سفر ہے میری فلائٹ ہے پھر آج سے سنڈے کے تقریبا دو دھائی لاکھ کا اشتما ہے حواب شاہ میں انشاء اللہ اللہ بہت بڑا اشتما ہو رہا ہے اللہ اللہ ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے فرزند کو اپنے والد کے نقش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والد والی سیخ ان کو عطا فرمائے اور پھر ہمارے بہت ہی کیارے عجیز ہمارے بچے جناب عدیل سلطان صاحب جو اس دنیا فالی سے کافی عرصہ پہلے رہلت کر گئے اور ایک سٹین میں شہید ہوئے جو جناب صوفی بشتا کے مقام سلطان صاحب کے فرزند اجمع ان کے لئے دعا ہے اور حضرت کی بارگاہ میں بھی اجز کروں گا جب دعا ہو تو ان کو بھی دعا اور صوفی صاحب کے گھر کو لگ بارگ آباد و شاہ سوائے جو بھی بھی نے لے کر آئے ہیں میرا ایمان ہے کہ کوئی انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا انہو علوں کے در سے کوئی خالی جاتا نہیں ہے سلطان عارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آپ کا جو طریقہ محبت تھا آپ جو طریقہ محبت تھا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ کو کسی نے لات ماری حضرت سوری ہوئے کوئی جگہ ہے آپ کے لولہ فرما رہے تھے درخت کے نیچے کسی نے لات ماری تو آپ اٹھے اور اس کا پون پکر فرما سورے ہاں تو مجھے لاک ماری ہے تیرا پون نرم ہے میرا وجود سخت ہے میرا پون دکھا تو نہیں دکھا ہے اگر تیرا پون دکھا ہو تو مجھے معاف کر دینا اس نے جب یہ کیفیت دیکھی تو قدموں پہ گرا اور عرض کرتا ہے حضور اصل تو میرا اندر کا دکھاؤ تھا وہ آپ نے سلطان آدمی سلطان باہو کہ ہاتھ تک بچوں نے دسا کیونکہ بچوں دھوپ رہا تھا آپ نے اٹھا لیا جب اٹھایا بچوں کچھ ہوش نے آیا تو اپنی پتر سے بات نہیں آیا اس نے نرم نرم ہاتھ دیکھا تو اس نے دس دیا آپ نے ہاتھ کو چھٹکا تو بچوں پانی میں گھرا اور پھر آپ نے اس کو ڈھوپ تے ہوئے دیکھا تو پرداش نہ کر سکے پھر اٹھایا اور پھر اس کو سہارا دیا جب ہوش میں وہ آیا پھر دس گیا آپ نے پھر دھا چھٹکا وہ پانی میں گھرا جب نے لگا جب سے بارا حضور سلطان آرپی نے اس کو اٹھایا اور اس نے جس 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 دھون میں مالک فقی میں ہز گیا حضور بابا یہ کیا راز ہے کہ وہ تو دس رہا ہے اس کی عادت ہے اب آر بار اس کو اٹھاتے کیوں ہو حضور نے فرمایا کہ دس نہ اس کی فطرت ہے بچانا میری میری فطرت بچانا مائے آپ سب کو اللہ سلامت رکھے یار زیدہ صوفت باقی وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین چڑھے چنا تکر روشنائی تیرا ذکر کرے دیت آرے ہو دنیا دے دیت پھرن دنانے لالوں کے بن جارے ہو انشاءاللہ مسافر کوئی نکھی میں تکھتنا تُمھارے ہو تاجیمار چڑھے چنا تکر روشنائی تیرا ذکر کرے دے تارے ہو گلیاں دے پھرن مانے لالوں دے بن جارے ہو انشاءاللہ مسافر کوئی نہ تھی حضور علیہ سلام کا فرمان ہے کہ مسافر جو ہے سفر سچ سفر سکرات سکرات کی تکلیف ہو دے شاءاللہ مسافر کوئی نکھی ہو ہیں تو ہم سکر مسافر شاءاللہ مسافر کوئی نکھی ہو کھ 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 نکھی ہرے ہو داری آ دنا ہر سا آ پہ جمار ہر ہم علیہ انگر دن سا شیخ کری کری جناب حضرت سا دارہ قومد خالے سلطان سار سنواری خالی دار پر قدسیہ سلطان خان خی حضرت قومیہ سلطان خان خان ہمارے خوش خصیبی ہے کہ آج کی محمد رسول سلطان خان فرنس جس خان گوان تاجدار حضرت حضرت کے حوالہ سے لبی کی آر سلام خبول کرنا اس آج کی پرمکار تقریب پر صدار جو کیاد تو زیادت پیر طریقہ شیخ طریقہ بدن وشایخ یوسف وشایخ کلندر دورہ حضرت سا زاد والا شاہ حق خطیم حسین علی بادشاہ سرکات دامت برکات مگنسی سکادر شین دربار گمربار گنابر شریف کتلی شتی آپ فرمار رہے ہیں حقیقت میں آپ دیکھیں سمال آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں کی جمعہ ہے سردی کا موصل ہے اس کے باوجود کھلے آسمائیں کے کیجے یوں گا جان اس محبت 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 رسول جو آپ خرسی میں دکھائی رہی ہے تو بلا تاخیر منقبت کے لئے ہمارے زند بات مہت قبلہ میری سام بار تشیر محبت تشکر اور محبت رسول دو چار منٹ تری دو ہوگی اور اس کے بعد حضرت قلند دو کا حقوم سلام خطبہ ہوگا اس کے بعد دعا ہوگی تو میں محترم میری سام سے محترم سام سام پرنا حرم پرنا 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 مارے تکمیر سام بے کھڑا ہونے دیں اس طرف آگے سے کو پرنا میری ڭا دو میری سیکھ میری سیکھ ہوسencias حالی بین مٹ olutions ڭا بے کھڑا 必 موسیقی 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 اپنے دن چھٹی تیز پڑا ہوکے اے دا سی شاہی لیمہ رجے کایے سے تبیہ دن بھی سوڑے لیمہ رجے کایے سے تبیہ دن بھی دیکھیں ایکی سہادی شاہی ہے دو رو ہمتے ہو رکھ رکھیں جس نے سوڑے لیمہ سائے لیمہ جس نے سوڑے لیمہ جس نے سونے لیمہ ملائے لیمہ اے دلی آمد پٹا ہے اے دلی آمد پٹا ہے اے دلی آمد پٹا ہے 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 سونے تھے مناہے تھے کمی رہنی اسی کرانے تھے مفادارا تو سٹھ کے جائے اسی کرانے تھے مفادارا تو سٹھ کے جائے سونے تھے مفادارا تو سٹھ کے جائے جو گانے تھے مفادارا تو سٹھ کے جائے سکھائیے تھے کمی رہنی سکھائیے تھے مفادارا تو سٹھ کے جائے سکھائیے تھے کمی رہنی بزور کیامت پرنور کیامت سالار کیامت منتار کیامت امبر کیامت حقیق کیامت بزور کیامت سردار سبالہ سرکار کیامت لفیت 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 سکھائیے تھے کمی رہنی جو چھنے سونے تھے منا رہنی کمی رہنی جو چھنے سونے تھے منا رہنی کمی رہنی جو چھنے سونے تھے منا 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 رہنی جو چھنے 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 تھے منا رہنی جشنے سونے دے منایے دیل نہیں جشنے سونے دے منایے دیل نہیں کیا دو سوالوں نے آج جب ملتے کی ادائے بلاوڑے والے عجب ہیں تیری ادائے بلاوڑے والے عجب ہیں تیری ادائے بلاوڑے والے عجب ہیں تیری ادائے بلاوڑے والے جو آج جب ملتے کی ادائے بلاوڑے والے عجب ہیں تیری ادائے جو آج جنے سکتے ہیں تیری ادائے جو آج جنے سکتے ہیں تیری ادائے جو آج جنے اسی بائی کہ تمہارے تر سے زمانے تو بید میں نہ ہے تمہارے تر سے زمانے تو بید میں نہ ہے ہے کچھ سے ایسی آتائے دعاوے والے 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 ایسا رات عزیز ایسا رات عزیز ہائے رہو سبے کی کبھی ہمیں ہائے رہو سبے کی کبھی جناس سے بنا ہے جنارے والے جناس سے بنا ہے جنارے والے ہمیں ہائے رہو سبے کی ہائے رہو سبے کی ہائے رہو سبے کی میرے ایان بھائی ایان بھائی شکیناً 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 موسیقی 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 مجھے تو ملا میرا نہیں مجھے ملی آدھان نے اتا دیا ہے شکریہ میشری مان ہے ویڈے میشری مان بانی ابھی یہ سیاہ کرتے ہو جب ہی یہ بھی بولو علی قلعہ ایمان ہے علی قلعہ ایمان ہے آدھری جنہیں علی بانا بانا تلاتیہ جولہ بانا بارہ علیہ بلانہ شیطہ ایمیشن ادھر تلاتیہ بانشا خلافر تلاتیہ دورہ صحابہ کی محبت نہیں ملے اعلیٰ رسول کی محبت نہیں ملے اے نسریں اجڑ جاتی ہیں داد دارے ختم نبوت سے نشبت نہ ہو تو اثریں اجڑ جاتی ہیں یہ پیام ہے دربالیاں کا بڑا بڑا شیدہ آپ کا شکریہ ایک نام نگارے داد دارے ختم نبوت ستاوات 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 سارے بڑھیں گے سارے سارے بڑھیں گے شکیم نے یہ یاد رکھنا آنکھوں آنکھوں میں شانے بکری تم ہمارے ہم سبھائے ہوئے جب جب قرار کاتے ہو تو کرنگرہ داراں کا ہاتھ موٹتا ہے آنکھ موٹتی ہے سارے بڑھیں گے جھولی پڑھیں گے دربالیاں گا بڑا بڑا شیدہ داد دار اللہ سے مشہدہ کریں شکریہ کا کام ہے ہاتھیں داد داراں کا کھانے بڑھو داد دارے ختم نبوت ستاوات 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 جھولی پڑھیں گے داد دارے ختم نبوت موسیقی 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 ليس جوابلا ليس جوابا ليست جوابا ليس جوابا بڑا ليس جوابا احمدالله موسیقی کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم دیتے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم دیتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آپ روح و فرم دیتے ہیں جو سا نے کہا بھی اس وقت آپ اس دینیم کے اندر چکوان کی اور بے گر آپ نے پڑھا تھا کہ شہیدوں کی سنزمین میں کھڑے ہیں اور جو شہیدوں کی سنزمین پہ کھڑے ہو کر جس طریقے سے جس محفت سے آپ لوگوں نے محفت الرسول کا ثبوت دیا ہے وہ پاچھا فرما دیں کہ آپ کو جتنی بھی مبارک دی جائے وہ کم ہے میں مبارک باپ پہ شکر ہوں گا جناب مستاف عزیل بفری صاحب آپ کے جملہ عزیز جتنے بھی احباب ہیں اور میں باچھا سرکار کی دروں سے آلیان چکوان اور گردنوہ سے جتنی بھی آس کے رسول آئے ہیں آپ کو باچھا سرکار کی دروں سے مبارک ہو اور آپ جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں پیٹھے ہیں دور نراز سے آئے ہیں آپ کتنے خوش نصیبے ہیں کہ آپ کس کے لیے آئے ہیں جرا جواب دیں کس کے لیے آئے ہیں بولیئے جرا کس کے لیے اور میرے باچھا سرکار کے دخام دیکھیں کہ وقت کی ضرورت تھی وقت یہ عواج دے رہا تھا کہ جس وقت آپ پر کانی گلوج ہو رہی تھی آکر اخلاق کی تچیوں کو ٹکلے ٹکلے کیا جا رہا تھا آپ حقیم حسین علی باچھا سرکار نے محبت رسول کان فرنس کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لوگو یاد رکھو جائے وہ کل پراہ ہو جائے وہ مہد کی واقعہ ہو اور جائے وہ مکہ ہو یا میرے سرکار کا مبیعہ ہو تو میں اخبار کلی سے جو بھی میرا رسول سے پیار کرتا ہے اس کی زبان سے تعلیم ہی واقعہ رسول کا تو میں اخبار سدھی آگائے گا میرے حضور کی حصد پہ میرے حضور کی نموس پہ مختلف زبانے کا مکھنے لگی مختلف آبانوں سے کفتاکا پھانے لگے مختلف آبانوں سے حضور کی حصد پہ خطاب تقریبیں کرنے لگے اس وقت سمجاندہ آخمی مزین علی باچہ سرکار نے الحمدللہ کہ قرآن کی سرکی پھے محبت رسول کا خرص کنقر کرتے وہ آدمی سلام کے مسلمانوں کو یہ ترس دے دیا تم تنوار کی بات کرتے ہو ہم محبت اخلاق کی بات کرتے ہیں اور تم پاروب کی بات کرتے ہو مرمالی اقلاق شریف نے پیغان دیا لوگوں تم پاروب کی مات کرتے ہو آخمی بسین علی باچہ سرکار قرآن کی بات کرتا ہے تم پاروب سے مارو آخمی بسین علی باچہ سرکار گمہ کروب سے مارے گا رایت بی رایت بی رایت بی رایت بی خلش بی خلش بی خلش بی جاکران جاکران یہ پیغان ہے یہ پیغان پیغان شریف میں ہے یہ پیغان نئی آشان جو فرود وانا ہے وہ فرود وانا ہے وہ فرود وانا ہے جو فرود وانا ہے ای محمد سے وفاد ہونے وہاں نہ کہہ رہے ہیں جیسا مکہ کی ڈھکی ہے ابو جان اگر میرا سیدھیک سے کہے کہ تمہیں کیسے مان لیا تو جب جب ابو جان لکھا تو مکہ کی گنیوں میں جان لکھا جیسا 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 خرمانِ علیؑ ابرامر شبیر اخبار میں کہیں خریب نماز کہیں بات آگیا جلسلی کہیں بیخی آنی کہیں غازی علی مقبید انہوں کو یاد لکھو خرمانِ علیؑ ابرامر شریف اس مردِ کلندر پہ ماری حق میں خود خانوں کو دائے ہماری حق سے خلوان ہو گئے ہماری حق سے خلوان ہو گئے کہوں کہ جس مردِ کلندر نے ہمیں عقیدہ رسولت سکھایا ہے وہ عقیدہ رسولت کا طرح دیا ہے حق میں نبوت کیا ہمیں جگایا ہے اور سرکار جی نے الحمدللہ اس موجودہ وقت میں پوری دنیا سن رہی ہے سنئے کہ سرکار جی نے جس طرح رات کے ہندیرے کے اندر یہ روشنی تمہیں کام دے رہی ہے نا ان ہندیروں کے اندر حق خطیب حسین علی باچھا سرکار نے اس روشنی کی طرح کردار ادا کیا ہے کیوں نہ کریں کہ جن کے بزرگوں نے جن کے بزرگوں نے اس فرق کا بھی دفا کیا ہے اس سختی کی بھی دفا کیا ہے اور الحمدللہ ان کی گودوں میں بندے والے ہاں خطیب حسین علی باچھا سرکار الحمدللہ اس وقت پاکستان کا بھی پاکستان کی درستے کا بھی پاکستان کے بازیوں کا بھی اور تلاحفظ نمو سے نشانت کا بھی اور ختم نمو کا بھی تحفظ کیا ہے تاج دارے ختم نمو لے تاج دارے ختم نمو لے مراج دارے ختم نمو لے زندہ باہت تاریخ ہجاں کا کہتے ہیں آن کے دارے گوڑڈا کے بعد انشاءاللہ نکھا جائے گا کہ بلاوڑا شریف کی ذرگی میں ماتے کلندر پیدا ہوا تھا خدا کی قسم لوگوں خراب ہو جاؤ گے خدا کی قسم نگاہ فلی کی عظمتوں کو صلاح لوگ کہتے ہیں تم کمد خضرہ کے میرے آقے کی بات کرتے ہو تم سنین کی صداقہ کی بات کرتے ہو آؤ دربارت یا بلاوڑا شریف کے اس ماتے کلندر کی قدموں پہ بوس آگے تو کیوں آپ دربارت یا بلاوڑا شریف ایسی طرح دربار سجا ہے ہزاروں مریض اپنے اپنے ملک داستان میں سنا رہے ہیں اور یہ جملہ نجوانوں کے لیے ہے اور بزرگوں کے لیے ماں اور پینوں کے لیے سب زیادہ ہوا خقیم حسین علی باچھا سرکار بڑے سرکار کے مولار کے سامنے کھڑے کتاروں میں ہاتھ ملائے گا رہے ہیں کوئی بزرگ ہے کوئی نجوان ہے آئے اور کوئی مجھے کوئی بزرگ لگر آتا ہے کوئی نوچوان کا لگر آتا ہے اور کوئی مجھے فیصلہ باب کا ملائے گا سلام سعیدہ ملکہ سلام کا لگر آتے ہیں کہیدوں کی قناہ مصطفیٰ شاہدہ سلام کا لگر آتے ہیں بڑھ سلام کا لگر آتا ہے ایک خونصورت جوان آیا ہاتھ آگے پڑھایا کس جس کی تبا کیا ہاتھ بلند کرے ہاتھ آگے پڑھایا وہ آگ آگے پڑھایا بنابڑے کشہ نشاہ ہاتھ پیچھے ہٹھاتا ہے وہ آگے پڑھتے ہیں میرا برشن پیچھے ہٹھتے ہیں وہ پکرہ کی کوشش کرتے ہیں یہ دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں آخر کار آنکھ میں آسمان آگے حضور ہزاروں سے ہاتھ ملایا ہے میرے کونسا بنا کر لیا ہے کونسا جان کر لیا ہے کس کا ساتھ مبتلا ہو کہ آج ہزاروں کے سامنے آنکھ میں ہاتھ آگے کر رہا ہو اور آپ ہاتھ کو پیچھے کر رہے ہیں تکار کے دردی پہ محبت رسول سننے والو تم آقا کی بات کرتے ہو علی کی بات کرتے ہو میرے آقا کے غلاموں کی اسمت دیکھو جو آتھ آگے کے ہاتھ پیچھے کیونکہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں بات سمجھ رہی ہے اس نے کہا آخر غلطی کیا ہے پاچھا کے دے ہیں غلطی اپنی جگہ گناہوں کو چھو تیرے ہاتھ سے مصطفیٰ کریم کی بیادمی کی پتبو آتی ہے نہیں سمجھ بھائے نوجوانوں کو سمجھ ہی نہیں آئی ہماریہ تیرے ہاتھ سے گستاخی کی پتبو آتی ہے وہ پتاب نہیں غطاب نہ بھلاتا ہے آپ اسے لے کر شرطت تیرے جیسر سے مصطفیٰ کریم کی بیادمیوں کو سمجھ آتی ہے غلط بیادم نہیں فرمازد بیادم نہیں ہے تو تو مائے بیادی ہے مرزائی ہے مصطفیٰ کا غلام نہیں ہے اس نے اب جو ہے نا اس نے یوں پھڑ کے دیکھا وہ مرزائی کو جوان پڑا لکھا عزاز جس نے کھوٹنی میں لینے والا اب جو اس نے کام کیا نا وہ قابل تمجھو ہے سرکار کے چہرے کو دیکھا ایک طرف مزار کو بڑھ کے دیکھا اور پھر گمبل خضرہ کو دیکھا کہا کہ اگر مصطفیٰ کریم کے غلاموں میں اتنی طاقت ہے تو گمبل خضرہ والے میں کتنی طاقت ہوگا اگر حق خطیب حسین علی باچھا سرکار کی نگا میں یہ اتنی طاقت ہے آئے پھر حسین میں کتنی طاقت ہوگی پھر حسین میں کتنی طاقت ہوگی علی میں کتنی طاقت ہوگی کہا حضور اب دروازہ کھول کیوں دیا ہے آئے ہائے آئے آنکھوں میں ہم سے آگئے ہیں یہ شکل نمزہ داری ہو گیا محبت رسول کنفرنس میں آنے بات ہوں اس رجوان کا جس نمزہ نمزہ ہو گیا اور وہ کہتا ہے حضور دروازہ کھولا ہے اب اسے اسپاندر نہ کرنا اب بات کہا جنی ہے باتہ نہ کرنا کشمیر سے آیا تھا عقیدی و مذب کا آئے دیانی تھا مرزائی تھا دشمن رسول تھا حضور بلاوڑا شریف کے پڑے سرکار کے مدار کے سائے میں کھڑا ہوں کیا میں واپس اسی طرح چلا جاؤں گا نوجوانوں اس لیے کہہ رہا ہوں آؤ تو آپ خطیب کے ہاتھ میں خاط دو مزا لے گا مزا آئے گا ان آہاتھوں سے دنیا داروں کی دولت اور نوٹوں کی بدبول نہیں آئے گی کہ یہ ہاتھ ملا کر سوننا اس آہاتھ سے محبت رسول کی خشمو آئے گی اسے ٹالر کی خشمو نوٹوں کی خشمو آئے گی اسے خشمو آئے گی تو سادی کی صداکت کی خشمو آئے گی ان آتھوں سے خشمو آئے گی عمر کی دعلق کی خشبو آئے گی انہاں تو سے خشبو آئے گی مصمعان کی غیاب کی آئے گی علی کی شجاہ زیادی آئے گی نارا اے تکبیر نارا اے تکبیر نارا اے سادر نارا اے سادر سیدی مرشبی سیدی مرشبی نارا اے تکبیر فرماہ دروازہ کھول بھی دیا ہے کروادہ کھول دیا اب اسے بند کھول کرے گا خداقبہ ہے کہ وہ اس نوجوان کی پیشان اب خطیق حسین عبی پاچھا سرکار کے قدموں پہ تھی نہیں نہیں بات نہیں سمجھا آئے دشن کی بات ہو رہی ہے فرماہ لوگ آج ہمارے پاکستانی نوجوانوں کو ڈھایا جا رہا ہے کہ تم ان سے جانتے نہیں ہوں کیونکہ پاس تو سیار ہیں ورود ہیں تلوار ہیں یہ بڑے وار کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ بڑے وار کرتے ہیں میں کہتا ہوں تم ان کے واروں کو نہ دیکھو مصطفیٰ کے یاروں کی نگاہوں کو دیکھو تم ان کی تلواروں کے وار دیکھتے ہو نوجوانوں تم نے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی نگاہوں کے وار نہیں دیکھے یہ جس میں پال جاتی ہے اللہ کی عزت کی قسم اللہ کی عزت کی قسم جس میں یہ نگاہ پال جائے وہ خددار نائی رہتا وہ مفدار رہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم موسیقی اس دور کی باتیں کسے کہاں یہ کرتے ہو کب کی بات کرتے ہو سنو یہ جو نوجوان کھڑے ہیں نہ بزرگ کھڑے ہیں ادا کی کس نے بزرگوں کے ہاتھ اٹھے ہیں حق بادشاہ کو تو آئیں دے رہے کہ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر پائم رکھے اور آج کا نوجوان دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے کہ ہاں خطیب حسین علی باچھا سرکار آپ ہمارے آگے چلیں ہم تمہارے پیچھے ہیں ہاتھ بلند کر کے ماشاءاللہ جملہ سنیے در اتوہ جو فرمائے قدموں کو بوسے زے کر میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر کہتا لا مراہا اللہ محمد الرسول اللہ اب عقیدہ بیان کرنے لگا ماں کانا محمد ماں کانا محمد اب آ آ حدیق ویجا لکم ورآہ نسول اللہ وفاقا نبی شیر میرے دوست یہ اس روشنے کی یہ بہت جرام ہے یہ سید چکوان نہیں دنیا کو روشنے کے لئے اپنیا ہے اللہ کیونکہ ہم خبیب حسین علی باچھا قرآن صداف کرتے ہیں اور جب نے ہم دیرے پہوئے نظر آتے ہیں دنیا میں قرآن نہیں پڑا اب فکر تو یوں قرآن پڑھ کے کہتے ہیں یا ایوہ نبی جو اِنَّا اَرْسَنْدَاکَا شَاہِدَ اللَّهِ مُبَسِّرًا وَنَلِيْرًا سوال کیا جو پورے پاکستان کے اندر یورپ کے اندر انگلین کے اندر دبرئی ومان کے اندر اس کی وجہ کیا ہے میرے حق حبیر حسن عبی باچھا سرکار نے پوری دنیا کو حقیقتہ قرآن سے دے دیا میرا بادشاہ کم کرتا ہے تو قرآن سے کرتا ہے بھروت مارن کو مریضوں کی مرض چمی جاتی ہے قرآن پڑھ کر آلے ہیں قرآن پڑھ کر لوگوں کو سناے تو لوگوں کے اپنی دے بن جاتے ہیں فرمایا اس لیے اتنا رہا ہو انہیں قرآن نہیں پڑا چاند کی بات کرتے ہو میں تو سراج منیر کی بات کر رہا ہوں کہ جو چاند آپ کی انگلی کے شارع میں ٹکڑے ہو کر مصطفیٰ کے ختموں کو ہم نے تو چاند کو دیکھا ہے ہم نے چاند کے چاند کو دیکھا ہے پوری دنیا کے اندر مسجد میں میں اپنے ہم مکتب دوستوں سے علماء سے بزارشت ہوں گا کہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں گی انگلیز کو اتنی طاقت انگلیز کے اندر انگلیز کے اندر اتنی طاقت ہے میں نے کہا کہ اتنی طاقت ہے کہتے ہیں وہ جاند پہ پہنچ کے ہیں واللہ کے بندوں یہ بات نہیں کرتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو چیر مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں یہ بڑے فخر سے اخبارات میں لکھتے ہیں اطاف لکھتے ہیں تاریل کرتے ہیں کہ دیکھ انگلیز وہ اطلاع علم بادا ہے علیہ کو علم بادا نہیں وہ دیکھانے جو چاند پہ جاتا ہے جو امام علمیہ ہے امام علمیہ ہے امام علمیہ ہے آئے جو امام علمیہ ہے وہ عرش پریش سے بھی آگے جاتے ہیں مصطفیٰ کریم کے ان غلاموں کی تعریف کیوں نہیں کرتے یہ تم اس چاند پہ جانے والے انگلیز کی تعریف کرتے ہو اور جو یاروں کو آئے ان کی تعریف کیوں نہیں کرتے یہ جو مصطفیٰ کے چیرے کو دیکھتے ہیں جو مصطفیٰ کریم کے چیرے اندر کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے کیا ہے کہ زمانے میں نبی ملا زمانے میں نبی ملا تو لا جواب ملا زمانے میں نبی ملا تو لا جواب ملا ہر اور کو تاہر ملے ہم کو اب تاہر ملا اور عشق سرکار کی کہ عشق سرکار کی ایک شمان جلا اللہ دل میں ارے بات مرنے کے لہت میں بھی ہو جانا اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ جتنے موقعے ہیں محبت رسول سننے کے لیے اور آپ نے پیر مرشوں کی زیارت کے لیے اللہ آپ کی زیارت کو اور میں آپ کی بات یہ کہہ دوں خدا گواہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں پھر اسے خالی نہیں جائے گا باچھا سرکار نے ایک لینڈ کے اندر اگر وہ سکھ آئے تو وہ یوں آپ کو حامل پھلا دے کہ سرکار بارہ ساتھ سے بے بلادہ ہو بلاد نہیں ہے اگر ہم نہیں مانتے تم تو مانتے ہو نا تو سرکار اگر رب سکیں اسی بھی مصطفہ قریب کی خیرات دے دے اور یہ میں آپ کو کسی کے ذمہ یہ کیسے خیرات ملتی ہے یہ ولیوں کے دروازوں سے کیسے ہندو خیرات با کے چلا گیا اس بار اللہ نے اسے بیٹا دیا کسی کے ذمہ یہ بات آسکتی ہے کہ دیکھیں ہندو کیسے ولی سے بیٹا لے کے چلا گیا تو جب ابو لاب میرے آقا علیہ السلام کی بلادت ہوئی ابو لاب کی لونڈی کنیسہ اور میں یوں کہہ دوں کہ اس کی نوکریں آئیں آپ نے نہ دروازے سے اندر آ کر کہنے لگی ابو لاب تجھے مبارک کو ہو تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے یعنی آپ کا بتیجہ ہوا ہے ابو لاب انہیں رسول سمجھ کر نہیں نبی سمجھ کر نہیں پیغمبر سمجھ کر نہیں بتیجہ سمجھ کر نہ یہ شہادت والیوں کی سے یوں اشارہ کیا جا آج سے میں تجھے ازاد کرتا ہوں ازاد کرتے بھگت قدرہ بلاب مرا قبر میں کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آئے جو کہتے تھے کہ اگر میری مون کی نکیل گم ہو جائے تو میں قرآن سے جھوٹا ہوں دنیا کا اول مفسر قرآن مفقر ایسلام آپ نے خواب میں دیکھا وہ پوچھا خلاف سراغ کیسے گدرتی ہے کیسے کیسے گدرتی ہے ہر روز مار پڑتی ہے دور کا مستانب جو تھا فرمایہ سو بار کے دن میری انگلی سے دودھ سے زیادہ سفیر شہر سے زیادہ پیٹھا میں یوں کہہ دوں یوں نیرے جاری ہو جائے موں میں ڈال کے چوستا رہتا ہوں میرے عذاب میں کمی آ جاتی ہے وہ دور کا صدقہ تو اب اولاد کو بھی ایک دن کی چھوٹی مل جاتی ہے یہ میرے آقا کی آمد کا صدقہ ہے اور جو آقا سے پیار کرتے ہیں مجھے در اشارہ کرتے ہیں رب ان کی چھوٹییں پھر دیتا ہے آج اس دروازے سے خالی لیں جائیں گے کی محبت سے وخات ہو لیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو لم تیرے ہیں اللہ رب العزت باچا سا جاتا سایا عالم اسلام کے قائم اور دائم فرما اب انشاء اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو دم ہوگا دم کے بعد سلام ہوگا سلام کے بعد خصوصی دعا ہوگی اور آج جس نے بھی آنسوں بہا لیے وہ آپ کی جہنم کو ٹھڑڈا کر دے گا یہ ایک بچی ہے صدرہ وخار صدرہ وخار جہاں بھی وہ سبودارش ہے کہ وہ ستیٹ کے پاس آجائے ستیٹ کے پاس آجائے ستیٹ کے پاس آجائے دوستو سبودارش ہے اس پود میں اثر کیا ہے میرے اس پائیں در جنائی پڑے ہیں یہ بھی چکوار کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایسے براد المصافات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت بلی ایک آخر سی جو جہاں کے ایک سیاہ ہے اللہ باقی سے دعا ہے اللہ باقی سے دعا ہے اس کی ظاہری مرضوں کو بھی ختم کرے اور روحانی مرضوں کو بھی ختم کرے اور حضور کا صدقہ تمام بماروں کو شفائے کل ہی مصیبت آپ رمائیں کافی دیر ہو چکی ہے آپ کی مرضوں میں آپ کھڑے ہیں صوفیق صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے جو چکوار کی جو خدام تھے انہوں نے بڑی محبت سے اس محفر کو سجایا ہے مسئلہ زندگی کے دو ہی پیشنے ایک حضور سے محبت اور دوسرا محبت کے خدا کی خدمت کرنا آپ نے خدامات سکھنے ہیں آپ کی محبت کو میں سہراتا ہوں دربارِ علیہ براؤڑا شریف سے کہ آپ سلامت رہیں آپ بڑی خانتوں والے ہیں بڑی حضورتوں والے ہیں تھنڈی ضامین پر کافی دیر سے کھڑے ہیں لیکن دیر کھڑے ہیں میرے حضور کی آپ بھی نگائے شکت بھی ہے وہ نگائے کرم بھی ہے ابھی انشاءاللہ نمبر دعا ہو جائے گی نمبر دعا کے بعد آپ کے کیے انشاءاللہ پھر آپ نے تسریف نہیں کے دبارے علیہ براؤڑا شریف کو اپورا نگائے بھی ہوگی ایک بکسر سی بات نم سے ہوتا کیا ہے ہوتا کہ احمد ایک بات کر کے تو نام ہو گئے میفرے نام بھی ہوگی حضور کی محبت کی بات بھی ہوگی ہر نمہ ہوتی رہے گی محشر سے بات بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ اب اس طرف کیونکہ کافی بڑی دعوان میں آپ لوگ مجھون ہیں آج سے چار سال قبل اسی چکوال کے علاقے کے یہ شخص ہے رہنے والا ہے میں دیکھ رہا ہوں دربارے علیہ بلاؤڑا شریف میں ایک خوادم ہے اس کو لے کر میرے پاس آیا آؤ آنکھوں کے اندر آنسوں ہیں بلکل ہوش نہیں بے ہوش ہے سٹیچر پر پڑا ہوا ہے میں کہتا ہوں تھوک سے ہوتا کیا ہے میں کہتا ہوں دم سے کیا نہیں ہو سکتا ہے ایک بات کر کے آپ کو دم در دوں گا تو میں نے قریب پہنچا چھوٹی چھوٹی معصوم دو بچیاں قریب تھی اور میرے دامن پکڑ کر دم نے لگی اور کہنے لگی سرکار یہ میرے والد ہیں یہ اتنا بے ہوش ہے اتنا تقلیم میں آپ انہوں کو نظر شکت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے دے میں نے پوچھا فرص کیا ہے تو وہ کہنے لگا ان کے ساتھ دن کا باہی تھا کہنے لگا سرکار ان کو فور سٹیج کا کینسر ہے ساڑے چار پائنسروں جس کے اندر خون رہ گیا کوئی ہسپیٹل انہیں نہیں لیتا کوئی جگہ نہیں لے رہی آپ نے سنا ہے جسے کوئی جگہ نہیں لیتی وہ دربارے آدھیا بلاوڑا شیف آج ہے وہاں مرمیربانی ہو جاتی ہے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے انسان نعرہ اے حیدری نعرہ اے غوصیہ جیوے 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 جات نعرہ بلاوڑا شریف نعرہ بلاوڑا شریف بس ایک نظر ان کے کرتے ہوں وہ آنسو کو دیکھیں محبت رسول کی باقی رہے ہو بڑی گشنہ ہوتی ہے کرتے ہوں آنسو کو دیکھنا ان معصوم بچوں کا تڑکنا دیکھنا دیکھنے کے بعد ایک بار ہم کی طرف اتجا کی ہے اللہ یہ خون تو ہی ختم کر سکتا ہے تو ہی عطا کر سکتا ہے یہ مرضوں میں تو ہی شعبات کر سکتا ہے اسی طرح یہ جو بندہ میرے قریب کھڑا ہے یہ سیٹیچر پر لیٹا ہوا تھا ماتے پر ہاتھ رکھ کر خدا اور خدا کے رسول کا نام لے کر خوک ماری میں نے کہا چلے جاؤ آج سے خون بھی پورا اور مرض بھی ختم ہے جب واپس گئے اسی جگہ حوش میں آ گیا یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں یہ آپ کا قریب کے گاؤں گرینے والا ہے جب بھوک ماری تو جب واپس کیا تو خون بھی پورا تھا اور مرض بھی جسم سے چلی گئی تھی حق 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 ح جو مومن سے بدل جاتی ہے سبجیریں جوہوزوں کے یقیم ہے تھا تو اٹھا دیئے سبجیریں بس یہی میرے خدا کا کرم ہے بس میرے ساتھ ایک نام جائیں گے تار سبار ختم ضرور جوہوزوں کے سبجیریں بس ایک نام سبجیریں بس ایک نام ورحباً جوہوزوں کو شکری سے تمام دوان کوئی شفائے کلی نصیبت آم فرمائے بس امروزوں کو ختم کے دو حقیدت بنگ ہیں میری بہنیں کبھی دیر سے اب قڑی ہیں خالی کوئی جانب ہے نہیں محبت میں سب شباہ لے کے جلدہ ہوگی سب کے درم اور مہربانی ہو جائے گی انشاءاللہ جاللہ بہت نماز پڑھو اور قرآن پڑھو کہ تو سبتہ مصطفیٰ قریب سرسلت میں درود و سلام پڑھو ہماری نشفت دردوں کو سے پاک سے آئے وہ کہتے ہیں یہ گاہی کا صغیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے ہے خودت کو جن جہانے نے پکارا سرکار غوث آدم حضر کرم خدارا عشق سرکار کی ایک شبہ دل میں جلائے رکھنا بہت مرنے کے لاحظ میں بھی اجالہ ہوگا اللہ کریم آپ کا کرم اور مہربانی فرمائے سب ہی پہلے اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ آپ کو نم ہو جائے بہت انتار سے نم بہت دیر سے انتار کرے تھے میں نہیں شباہ دیتا میرا خدا دیتا ہے میرا اللہ دیتا ہے اپنے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیں انشاءاللہ آپ کو نم ہوگا حضور کی محبت میں آپ کو شبہ ہو جائے گا سروں پر ہاتھ رکھ لیں کوندور سلام کے لئے جو چیز آپ نے دھام کرانے کی بیئے سے رائی ہے بانی ہے کوئی چیز ہے کسی چیز کو دھم کرانے کے لیے اسے اوپر لے کرنے تاکو سو بھی دوسرا کام ہو رہے چیز کو دھم کرنے کے لیے ابھی بس سلام دیئے یہ جا رہے پر چل اللہ دعا ہوں یا نبی سلام علیکہ یا سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ منتے کسو دو پاہو شرف منجدار سے ہوں دگری آیا اور نے کیا پارے لگا جانا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ تیرے نبی سے میرا رشتہ کلبی کھا اور یاد بھی ہے پتلا دو دوستا کے نبی کو قیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مرمٹنے کا جذبہ کلبی کھا اور یاد بھی ہے جانبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد سبح سلام علیہ وسلم جانبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم اے گناہ کے نا دلے جانبی صلی اللہ علیہ وسلم آج الحمدللہ چکوال کی سب سے بڑی نفلے بلادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس دور میں اس وقت میں اور پھر آج کے دن یہ چکوال کی تاریخ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ آپ لوگ باشا اللہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں کہ آج جمعہ کے دن آپ نے دول کا ملاد سماد کیا آپ اچھا سکتار سے زفت کروایا تو یہ میں مبارک بات پیش کروں گا میں اس بات کو صفی مشتاق شتین صاحب بٹی کو کی علیہ نے چکوال کو کہ آپ نے تاریخی محفظ کر آکر محمد الرسول کا ثبوت دیا صحیح معلوم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زلی افتدابیہ نے خوبصورت انتظامات کیے لیتی اور ان کو بھی مبارک بات پیش کر چاہوں اور بالخصوص پھر بھائی میڈیا کے دوستوں کو دن کی اطاقرائیوں سے فریس میڈیا ان کے لابا لرنڈ میڈیا کہ جتنے بھی آبا ماشاءاللہ بڑی واقع سے یہ اپنا اپنا حصہ دار رہے ہیں کہ کل آپ چکوال کے جو لوگ نہیں پہنچکے تو انشاءالیس میڈیا کے ذریعے بار کے ذریعے پی بی کے ذریعے ہار چینل کے ذریعے انشاءاللہ وہ اس سمیفل کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے سنیں گے اللہ ببارک بہتانا کہ تمام دوستوں کو عجر عظیم عطا فرمائے آپ جتنے علامات رسول آئے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اس پر عظیم عطا فرمائے میں پھر ایک بار جتنی بھی دنامیاں اور جن لوگوں نے اس سمیفل میں کام کیا ہے جانی مالی اللہ رب العزت اور بلخط درمہ رہ دیا بنابرا شریف کے تمام خادمین ہوگی باچھا سرکار دن سے دعا دے رہے ہیں آپ لوگوں کو سب کی ایکشانہ بھی خصوصی دعا ہوگی تمامی اب آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں جو جو جہادت ہے وہ اپنے دن میں رکھیں باچھا سرکار کے عمین کے ساتھ عمین کہیں عمین 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 عمین